موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے پاکستان کے اندر پلکہ پاکستان میں رہنے والے تمام سٹورنٹس کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ کرونا کی جو سیچویشن ہے وہ پاکستان میں اب کم ہو گئی ہے اس بات کی سب کو خوشی ہے ہمیں کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ اس فیکٹر سے یا اس بیماری سے ایفیکٹ ہوئے اب بات آتی ہے آگے کہ اب کیا ہوگا میں تو سب سے تہلے یہ ڈیمانڈڈ ویڈیو تھی جو کہ مجھے بنانا پڑی وہ یہ کہ اچھی خبر کیا ہے اچھی خبر جو ہے سٹورنٹس کے لئے آگئی ہے اس کو میں اچھی خبر بھی کہوں گا لیکن ہر اچھی خبر کے پیچھے بوری خبر ضرور ہوتی ہے یا شاید میں نے الٹا مول دی ہے ہر بوری خبر کے بات اچھی خبر ہوتی ہے تو سٹورنٹ کچھ ایسا ہے کہ عید کے فوراں بعد سب سے پہلے تو یہ کہ جو انورسٹیز ہیں وہ اپنے ایگزامینیشن کی جو ڈیٹس ہیں وہ آن آس کرنے والے ہیں تو سب لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں سپیشلی اینول اور سمیسٹر والے ساتھ ساتھ اب جل لوگوں کے ایگزام ہونے تھے سب سے پہلے کس کی بات کریں اینول کی کریں یا سمیسٹر کی کریں سمیسٹر کی کرتے ہیں سوئی اینول کی کرتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ سر اپ اینول کو سمیسٹر کو زیادہ سے زیادہ مکررہے ہوتے ہیں پرموٹ کررہے ہوتے ہیں یا اس کی نیوز زیادہ دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس کئی اینول کی نیوز نہیں ہوتی یا وہ نہیں دیتے ہیں اب پاکستان کے اندر جو ricoch آپ کو بتا کہ کئی اینول کچھ ڈگری ایسی ہیں جو اب سمیسٹر میں convert ہو رہی ہیں جیسے ایم اے ہمارا ہوتا تھے جس میں اردو اسلامیات پرشن وغیرہ سب کچھ آتے تھے ایون بی ایٹ کو بھی انہوں نے سمیسٹر میں کنورٹ کر دیئے تو اب خبریں تو ہیں ہمیں سمیسٹر کی ہی زیادہ ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اس جیس کا آدھی ہونا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ایکزام ہونے تھے جون میں تو ان کے ایکزام کتنا ایکسٹینڈ ہوئے ہیں چھوڑا سا ایکسٹیمیٹ لگاتے ہیں جو کرونا تھا وہ کب بھائیا کرونا آیا مارچ میں پیپر ہونا تھے آپ کے جون میں مارچ اپریل میں جون چار مہینے کا فرق آگیا بیچ میں تو اگر دیکھا جائے آپ کی جو دوبارہ کلاسز تھی وہ ابھی لگے ہوئے ایک مہینہ ہو گئی ہیں جون میں شروع ہوئی ہیں تو جون سے آنور چلتے ہیں چولائے اگر ستمبر اکتوبر تو اینویل کی وہ کلاسز جن کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ ان کے پیپر جون میں ہونے ہیں ان کے پیپر کے چانسز نیویمبر میں ہیں وہ نیویمبر کا میٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ لاسٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ دیسمبر کا سٹارٹ بھی ہو سکتے ہیں سن نیویمبر میں آپ لوگ ریڈی رہیں یہ میں نے بات کی ہے ماسٹرز کے سٹرنٹ کی یونیورسٹی آف سرگوتا یونیورسٹی آف سرگوتا ماسٹر کے سٹرنٹس اب اس کے بعد گریجویشن کے سٹرنٹ کی بات کرتے ہیں گریجویشن کے سٹرنٹ جو تھے ان کے پیپر نیر ٹو ڈیٹ ٹک آگئی تھی سکیجول آگیا تھا کہ ان کے اگزیم اپٹرل میں ہونے ہیں لیکن ونس اگن کرونا آگیا تو کرونا نے تو سارا سسٹم ہلا کے رہتی ہے ان کے اگزیم کی ڈیٹ جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے جو کہ بڑی دیت کے بعد ہوگی عید الازحہ کے بعد ہوگی یعنی قربانی پہ قربانی ہوگی ٹھیک ہے بائی تو مزا کروں میں آپ سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے بھی ایک اچھی نیوز ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک سسٹم سے یا ایک سیچویشن سے بہر ہو گئے تھے وہ سیچویشن کا آپ کے سامنے حل آگئے اب دوسری جو چیز ہے کہ سر کس کس یونسٹک کے پیپر ہوں گے اور کیا ان کا سین ہوگا اچھا بھائی اچھی خبر تو یہ ہے کہ جیسے جیسے گرمی زور پکڑی ہے ویسے دو دن ہوگے بارج پہوری اور موسم بہر ٹھنڈا ہے جیسے جیسے گرمی زور پکڑی ہے ویسے ویسے انٹینسٹی جو تھی کوویڈ نائنٹین کی موکم ہوتی جا رہی ہے اب اس کا ایک بینیفٹ ہے بینیفٹ یہ ہے کہ جو پرانے سسٹم ہمارے چل رہے تھے جو کنورٹ ابھی ریسنٹی آن لائن پہ ہوئے ہیں ان کے اندرے کانفرنس پیدا ہو گیا کہ اگر ہم پرانے کو ہی کانٹینیو کرتے ہیں تو ہم بڑی حد تک اپنی جو ٹاسکیں اس پہ کامیاب ہو جائے گے اب اس کے لیے کچھ انیسٹیز نے اپنے آپ کو ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا کچھ انیسٹیز نے اپنی آن لائن ورکنگ سٹارٹ کر دی پنجابی انیسٹی نے کیا کیا کہ ایک پہلے ہی معاملہ تیہ کر دی کہ ہم جو ہے آن لائن ایگزیم وہ کنڈکٹ کریں گے اس کے لیے انہوں نے ایسی پی ایک ساپیئر رہو انٹریوز کروا دیا جس میں سٹرنٹ کو ساری کے ساری انفرمیشن وہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ بہت مشکل ایک طریقے کار ہے جہاں تک میری اپروچ ہے جہاں تک میرے جو ریسورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ ٹریڈیشنل وے میں ہی ہوں گے کیونکہ آن لائن جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے اگر آن لائن ہو بھی گیا تو ہارلی ٹوئنٹی ٹھرٹی پرسنٹ رسپانس آئے گا لیکن سیونٹی پرسنٹ کے ایکزیم جو ہے وہ کیسے ہوں گے ٹریڈیشنل یہ ابھی بات چل بھی ہے گریجویشن کی تو گریجویشن والے جو ہے وہ تیاری بھائی کر لیں سپیشل کے سرگودہ والے عید کے بعد ایک اور عید ہوگی گربانی کے بعد پھر سے بربانی ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ اپنی پرپیشنز جو ہے وہ ایسی تیار کر لیں اگر کسی کی پینڈنگ ہے تو وہ اپنا پرپیشنز کو دوبارہ سے جو ہے سموٹھوئی میں لانا شروع کر دیں دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ماسٹرز کا تو میں نے خیر آپ کو بتا دیا گائیڈ کر دیا آگلی بات آری ہے یہاں پہ کہ سر ووٹ آباؤٹ ایم ایم بیچرز کا میں نے باتا دیا باتا دیا بیچرز کا میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ اید کے بعد تیاری راکلیں تمام یونیسٹریز کے سترینٹس ہیں مانسٹر کا میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ جن کے اگزام جون میں نے تھے اورکے اگزام کب ہوں گے نوویںبر میں ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ جو ہے نوویںبر کمی ٹکمیٹ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر بات کی جاری ہے ہے رائٹ ناؤ 5G کی 5G کا آپ کو بتا ہے یہ کونسی تکنالوجی ہے یہ 5th generation technology ہے جس کے اندر system جو ہے وہ آپ کا automatic ہو جائے گا ملک کے اندر جو thinking power ہے اور کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی fast اور اتنی quick ہوگی کہ آپ کی سوچ ہوگی ہم اپنے ملک کے اندر اس کی بات کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی تک 3G کو سری طرح سے انڈرسٹرین نہیں کیا ہماری جو نامور یونیورسٹیز ہے میں یہاں میں نام نہیں لوں گا ورنہ پھر جناب strike آجے گی ہماری جو نامور یونیورسٹیز ہیں وہ online exam کروانے میں conduct کروانے میں ناکام ہو چکی ہے اگر تو وہ کروا بھی رہی ہیں تو وہ اپنے internally جو students ہیں ان کو accommodate کر رہی ہیں اور ان کے جو لینے کا طریقہ کار ہے میں اگر آپ کو بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ سر ہمارے ساتھ تو پھر یہ بہت زیادہ زیادتی ہے پہلے کام زیادتی کرتے تھے جو ابھی کر رہے ہیں دوبارہ خیر یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے اب بات ہے یہاں پہ کہ سر جن سمیسٹرز کو پرموٹ کیا گیا اب بات ہونے والی ہے سمیسٹر کی تو سمیسٹر کے جو students ہیں student آپ لوگ بھی ریڈی رہے ہیں کہ آپ کی بھی جو ڈیٹ ہے یہ جولائے کے لاس پہ جولا سوری جولائے تو گزر گیا اگرست کے لاس پہ آپ کی ڈیٹ شٹ آنے کے چانسز موجود ہیں کچھ سمیسٹرز کے ابھی ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں کچھ سمیسٹرز کے جو ریزلٹز ہیں وہ آناؤنس ہونے والے ہیں سو کیٹ ریڈی آپ جو ہے اگرست کے لاس پہ اپنی تیاری پکڑ لیں آپ کی پیپر ہونے کے چانسز موجود ہیں ٹھیک ہے اور سمیلرلی جو نیو سمیسٹرز ہیں جیسے سیکنڈ سمیسٹر بیٹھا ہوئے سیکنڈ سمیسٹر کو اگزامز ہیں وہ اگرست سے تھوڑا سا ڈیلے ہوں گے لیکن وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا تو تو مانس اگر میں یہ ہی کہوں گا کہ پڑی ہید کے بعد چناب کروانیاں داؤں گے خیر یہ تو بات ہماری ہوئی کمپلیٹ یہ ایک ہماری گھڑنی ہستی ہی آج کی جس کے اوپر ہم نے کیا کیا کہ بات کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نیچے ڈسکریپشن میں 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 ڈیٹیل ڈال دیتا ہوں سپیشلی پنجاب نورسٹی نے جو بھی ریسل دی ایک سسٹرم انٹرڈیوز کروایا اور اس کے اوپر جو اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کو آہ کنٹروورسس جل رہی ہیں اس کے اوپر جو بہہ سال رہی ہے میں اس لنک کی جو ڈیٹیل ہے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا طریقہ کارب وہ منشن کر دیتا ہوں یہ صرف پی یو نے انٹرڈیوز کروا ہے اور مزی کی بات یہ کہ پی یو والے خود ہی ابھی اس کے بارے میں کونفیڈنٹ نہیں ہیں سو لیٹس کی کہ کیا ہوتا ہے البتہ اگزیم کا مہینہ آ گیا تو اپنی تیاریہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں میں نے آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کیا ہوں اینوال سسٹم کے بارے میں سینٹر میں میں گریجریشن میں کیا ہوں پھر لازت میں میں سمیسٹر میں آیا ہوں تو آخری جیز سب سے امورت ہے جی سی اوپر ایسٹی کے سرنڈز کے لیے ان طلبہ کے لیے خبر یہ ہے اچھی خبر ہے اچھی خبر ہے یہ نیوستی نے آپ کو پرو ویڈیلی پرموٹ کیا ہوا ہے پرو ویڈیلی سمجھتی آرزی طور پر کیا ہے تو ٹیسٹ ویڈ کے آپ جو ہے فرس سمیسٹر کے یا جو پچھلے سمیسٹر کے پیپر آپ کے برائے گئے تھے اس کے پیپر نہیں دیں گے اس کے پیپر ہوں گے ابھی کے لیے انہوں نے علاو کیا کہ آپ سیکنڈ سمیسٹر میں آئے اور اگزیم دیں سوری سیکنڈ سمیسٹر میں بیٹھیں اس کی تیاری کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگزیم وہ سیکنڈ سمیسٹر کے ہی لیں لیکن جب بیچ میں کوئی ٹائم ایسا آ جائے گا یا لاس سمیسٹر میں جب وہ پہنچیں گے تو کوئی ایسا سکیجور وہ سیٹ کر کے آپ کے فرس سمیسٹر کے اگزیم بھی لے سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ فرس سمیسٹر کا ایک سبجیکٹ وہ سیکنڈ سمیسٹر میں ایڈ کرتے ہیں پھر فرس سمیسٹر کا اگلا ایک سبجیکٹ تھرڈ میں ایڈ کر دیں یا فورتھ میٹ کر دیں ایسے کر کے وہ لے لے لیکن ان کی جو نیت ہے وہ ایکزام لیے بغیر آپ کو پرموٹ کرنا بلکل بھی نہیں ہے وہ ایکزام لیں گے تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ نو پرموشن بداؤ ایکزامنیشن ایکزامنیشن کے بغیر کوئی پرموشن نہیں ہے سو اٹ وز دا ویڈیو باقی جو ہے آن لائن کلاسز چل رہی ہیں ہارے کلاسز بھی تو خیل رہی ہیں میں کچھ کلاسز کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ ضرور اس پہ آئے وزٹ کریں تاکہ تاکہ کیا ہو تاکہ آپ لوگ اپنی پیپیشنز کر لیں ٹھیک ہے سو اٹ وز دا ویڈیو اگر آپ اس میں سے کچھ مزید مجھ سے پوچھنا چاہے آپ ضرور نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو انسٹنٹی اس کا ریپلائی کروں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ دعاوں میں یاد رکھیں کہ کیا تھا دعاوں میں یاد رکھیں جی ٹھیک ہے اپنا اور اپنے گھر باروں کا خاصا سکھیام رکھیں اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں موسیقی موسیقی موسیقی